السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز بچو آج ہم اگزرسائز نائن پوائنٹ فائو کا کوششن نمبر ایٹ کرنے جا رہے ہیں تو کوششن ہے اگر ایک ٹروپیزم کے وہ سائیڈس جو نان پرلل ہوں جو پرلل نہیں ہوتے اور اگر وہ برابر ہیں تو ہمیں یہ پرو کرنا ہے کہ ٹروپیزم جو ہے یہ سائیکلک ہے پہلے ہم ایک ٹروپیزم بنائیں گے ہم سائیکلک ٹروپیزم بنائیں گے یہ دو لائنز جو ہیں یہ پرلل لائنز ہیں ٹروپیزم کے یہ اور یہ لائنز اور یہ دو لائنز جو ہیں یہ پرلل نہیں ہے تو اس ٹروپیزم کے دو لائنز جو ہیں وہ پرلل لائنز ہیں اے بی سی اور ڈی اے ڈی اور بی سی دو لائنز یہ دو لائنز جو ہیں یہ پرلل ہیں اور اے بی اور ڈی سی جو ہے یہ دو لائنز پرلل نہیں ہیں اور ان کو ہم کہتے ہیں نان پرلل لائنز جو پرلل نہیں ہیں لیکن یہ ایکل ہیں یہ دو لائنز ایکل ہیں تو گیون ہے تو ہمیں یہ پروو کرنا ہے کہ یہ سائیکلک ہے کہ یہ کارڈر لیٹرل یہ ٹرپیزم جو ہے یہ سرکل میں ہے یہ ہمیں پروو کرنا ہے کہ یہ سرکل میں ہے تو اس کے لئے ہم پہلے گیون لکھیں گے گیون اے بی سی ڈی از اٹرپیزم اے بی سی ڈی اے ٹرپیزم اے بی سی ڈی اٹرپیزم جس میں جو اے ڈی لائن ہے یہ پروو ہے بی سی لائن کو اینڈ جو اے بی لائن ہے وہ ایکوال ہے سی ڈی لائن کو یہ دو لائن ہے جو ہیں یہ ایکوال ہے وہ یہ دو لائن ہے جو ہیں پروو ہمیں پروو کرنا ہے کہ اے بی سی ڈی سائیکلک اے بی سی ڈی اس سائیکلک کہ یہ سرکل میں ہے تو پروو سے پہلے ہم کنسٹرکشن لیں گے کنسٹرکشن کنسٹرکشن میں ہم ایک لائن یہاں سے بی سے ہم ایک لائن لیں گے جو لائن یہاں ہم ای لیں گے بی جو ہے یہ ایک لائن ہم کنسٹرکشن کریں گے ڈراؤ کریں گے ڈراؤ بی یہ پرلل ہم لیں گے ڈی سی کو ڈی سی کو ہم یہ پرلل لیں گے یعنی جو یہ لائن ہم نے بی سی لائن لے لی یہ ہم نے ڈی سی لائن کو پرلل لے لی تو پروف ہم دیں گے جو ای بی سی اور ڈی ہے ای بی سی اور ڈی جو ہے یہ پرلل پرلل گرام ہے پکاز جو ای ڈی ہے یہ آلڑی ہے کہ ای ڈی جو ہے یہ بی سی کو پرلل ہے یعنی ای ڈی جو ہے یا ای ڈی ہم لیں گے ای ڈی جو ہے یہ بی سی لائن کے پرلل ہے یہ دیا گیا ہے کہ یہ لائن اس لائن کو پرلل ہے اور بی ای جو ہے یہ ہم نے خود ڈی سی کو پرلل لے لی یہ دونوں لائنز ہم نے انڈر کنسٹرکشن یہ دو لائنز ہم نے پرلل لے لی یہ ہم نے کنسٹرکشن کی ہے کنسٹرکشن اس طرح سے ای بی سی ڈی دیئر فور ای بی سی ڈی اس اے پرلل گرام تو ای بی سی ڈی پرلل گرام بن گیا تو اس لئے ای بی سی ڈی کے اپوزٹ اینگل جو ہے یہاں اینگل جو ہے یہ اینگل بینگل بی ہے ہم اینگل بان رکھیں گے اس کا نام اور اس کا اپوزٹ اینگل جو ہے وہ اینگل ٹو ہے یہ والا اینگل ڈی سو دیئر فور اینگل وان جو ہے یہ اینگل ٹو کے برابر ہونا چاہیے بگاز پرلل گرام جو ہے پرلل گرام کے اپوزٹ سائیس ایکل ہوتے ہیں جیسے اینگل سی کے برابر ہوگا اور اینگل بی جو یا اینگل وان جو ہے یہ اینگل ڈی کے برابر ہوگا اینگل اپوزیٹ سائیڈس اپوزیٹ اینگلز آف پرلل گرام یہ پرلل گرام کے اپوزیٹ اینگلز ہیں اس طرح سے ہم نے اینگل جو ون ہے وہ اینگل ٹو کے برابر نکلا ہے اسی طرح سے جس طرح سے انگل ون ہے وہ اینگل ٹو کے برابر ہے اسی طرح سے انگل جو یہاں پر بنتا ہے انگل تھری وہ انگل ٹو کہ برابر ہوگا ہمیں یہ دو اینگلز ہمیں ضرورت نہیں ہیں ہمیں یہ انگل ضرورت ہے انگل ٹو ہم اس کو لکھیں گے اور انگل ٹو اس کو لکھیں گے تو اس کو چھوڑیں گے ہم اینگل 1 is equal to angle 2 تو یہ دو اینگل ایک دوسری کے برابر ہیں ناو اس کو ہم یہ فرسٹ لیں گے ہم جو ہم نے 1 is equal to a 1 is equal to 2 یہ ہم فرسٹ لیں گے taking it has 1 اب یہاں پہ دیکھیں گے جو بی ای ہے بی ای ڈی سی کے برابر ہے بی ای اور ڈی سی جو ہیں یہ ایکول ہے بی ای اس ایکول ٹو ڈی سی اس لئے کہ یہ جو پہلی ہم نے یہ پروو کیا ہے کہ یہ ایک پرلل گرام ہے اور بی ای اور ڈی سی جو ہے یہ اس پرلل گرام کے اپوزیٹ سائڈس ہے یعنی اس پرلل گرام جو ہم نے پروو کیا ہے ای بی سی ڈی ای بی سی ڈی ایک پرلل گرام ہے اس کے اپوزیٹ سائڈ ہیں ای بی اور ڈی سی اس لئے یہ برابر ہیں سو ہم نے لکھا بی ای اور جو ڈی سی یا دیزہ ایکول کیونکہ دیزہ اپوزیٹ سائیڈز آف پرلل گراند بٹ لیکن جو اے بی ہے اے بی جو ہے اس ایکول ڈی سی یہ ڈی سی کے برابر ہے اے بی اس ایکول ڈی سی جیسے میں نے سٹ اوٹ پہ ہی اس پہ مارک رکھا کہ اے بی اور ڈی سی برابر ہیں یہ گیون ہے یہ گیون میں ہی ہم نے پہلے ہی لکھا ہے کہ اے بی لائن اور ڈی سی لائن یہ دو لائنز جو ہیں یہ نون پرلل لائنز ہیں اور یہ equal ہیں یہ دیا گیا ہے اب یہ کیون ہے اب یکی though اب یکی donc اب یکی اب یکی اب Спасибо ابی جو ہے برابر ہونا چاہے ابی کے ابی کو اس لئے ابی بھی جو ہیں یہ ایک دوسری کے برابر ہیں تو شکل میں دیکھیں گے بی ای یہ ہے بی یہ لائن اور پھر ای بھی ہے ای بھی ہے یہ لائن تو اب ہم ٹرینگل لیں گے جو ٹرینگل ہمارے بھی ہے ای بھی ہے ای ناؤ این ٹرینگل ای بی ای اب اس ای بی ای ٹرینگل میں دو سائیڈز برابر ہیں ای بی ایس ایک ورڈ ٹو بی یہ جو ہے جیسے ہم نے پروکیا ہی جیسے ہم نے پروکیا کہ ہم نے یہ پروکیا کہ بی ای جو ہے بی ای جو ہے ای بی کے ایک ورڈ ہے تو اس لئے جب بی ای اور ای بی ایک ورڈ ہے تو اس ٹرینگل میں جو یہ اینگل ہے یہاں پہ جو اینگل بنتا ہے معلی جیے یہ اینگل تری ہے اینگل تری اینگل تری اور یہ لیں گے ہم اینگل فور تو اینگل تری اینگل فور کے برابر ہونا چاہیے 3 اور 4 اینگل یہ ایک دوسرے کے برابر ہونے چاہے ہیں therefore angle 3 is equal to angle 4 because these are opposite angles of equal sides تو اس طرح سے angle 3 جو ہے وہ angle 4 کے برابر ہے تو اس کو ہم لیں گے 2 یہ لیں گے ہم 2 اب دو اور تین جو ہے angle 2 and 3 line linear pair 2 and 3 is linear pair ایک ہی line ہے یہ اور اس ہی ایک ہی line پہ ایک ہی جگہ پہ ہے angle 2 اور angle 3 جو ہے ایک ہی جگہ پہ ہے سو اس لیے angle 2 and angle 3 angle 2 plus angle 3 ان کا سام 180 degree ہوگا لیکن یہ لینیر پہ رہا ہے لیکن ہم نے یہ پروو کیا ہے کہ angle 2 جو ہے وہ angle 1 کے برابر ہے اس لیے ہم angle 2 جو ہے اس کی جگہ پہ ہم لیکھیں گے angle 1 اور angle 1 plus پھر angle 3 ہے تو angle 3 جو ہے ہم نے پروو کیا ہے angle 4 کے برابر ہے اس لیے 3 کی جگہ پہ ہم پھوگ لیکھیں گے سو پلس angle 4 is 180 degree تو ریزن ہم یہی لیکھیں گے کہ ہم نے جو angle 2 اور angle 1 angle 2 جو ہے اس کو ہم نے پروو کیا ہے کہ angle 1 is equal to angle 2 angle 1 is because angle 1 is equal to angle 2 اور angle 3 is equal to angle 4 angle 3 is equal to angle 4 یہ ہم نے پروو کیا ہے پرووڑ ان پرسٹ ان پرسٹ ان پرسٹ اور سیکنڈ میں ہم نے پروو کیا ہے تو اس لیے ہم نے 2 کی جگہ پہ مال لیکھا 2 is equal to 1 اور 3 کی جگہ پہ پروو لیکھا because 3 is equal to 4 تو اس طرح سے 1 plus 4 is 180 degree اب شکل میں ہم دیکھیں گے angle 1 and angle 4 جو پہلا trapeze میں دیا گیا تھا A, B, C, D تو اس کے جو opposed angles ہیں trapeze میں کی opposed angles یہاں B ہے اور یہاں D ہے یہ opposed angles ہیں اور اسی طرح سے یہاں angle C ہے اور یہاں angle A ہے تو angle C angle 1 ہے angle 1 is angle C plus angle 4 angle 4 angle A ہے angle A ہے 180 degree لیکن یہ دو angles angle C اور angle A یہ پہلے trapeze میں جو دیا گیا تھا ہمیں اس trapeze میں opposite angles ہیں یہ اس کے opposite angles ہیں جو ہمیں تو یہ دو اپوزٹ angles ایک ایک جو ہمیں ٹرپیزم جو ہوتا ہے سویکلک ٹرپیزم جو ہوتا ہے اس میں جو اپوزٹ angles یہ اور یہ اینگل ان دونوں کا سم جو ہوتا ہے وہ ہنڈرڈ 180 ڈگری ہوتا ہے اسی طرح سے اس angle اور اس angle کا سم 180 ڈگری ہوتا ہے چونکہ ہم نے پروو کیا کہ یہ angle یعنی angle C اور یہ angle جو ہے angle A یہ دو angles C اور A ان کا سم 180 ڈگری نکلا اس لئے یہ سائیکلک جو ہے یہ سائیکلک ٹرپیزم ہے یہ سائیکلک ہے therefore ہم نے ہم نے ثابت کیا کہ یہ جو یہ ٹرپیزم جو ہے A B C D یہ سائیکلک ہے therefore A B C D is a سائیکلک یہ جو ہے سائیکلک کورٹ لیٹل ہے یا ٹرپیزم ہے سائیکلک ٹرپیزم ہے ٹرپیزم ہے تو وریزن ہم یہ لیکھیں گے بیکاز بیکاز اپوز اینگلز سائیکلک کورٹ لیٹل سائیکلک لیٹل اپوز اینگلز اپوز اپوز اینگلز اپوز اینگلز سپاری کارگی خامنی یعنی 180 ڈگری ہے یہ ریزن ہے کہ جو اپوزٹ اینگل ہے یعنی اینگل اے اور اینگل سی جب نکلیں گے 180 ڈگری تو اس طرح سے یہ سائیکلک قارلی لیٹرل ہوگا یا ٹرپیزم ہے سائیکلک ٹرپیزم ہے یہ تو اس لئے ہم نے یہ کوششن میں جو دیا گیا تھا کوششن دوارہ دیکھیں جو ایکوئل اگر جو اگر تباید ٹرپیزم ہوں تو سائیکلک ہمیں بھروو کرنا تھا کہ ٹرپیزم جو ہے یہ سائیکلک ہے اس طرح سے ہم نےembہو کیا ہے ایک بھروو کہ ہےksiچلک ٹرپیزم ہے اور ہمیام اور نس بیٹھے اس پیشم شکریہ اجیسا شکریہ شکریہ